ایمزیڈ ایس ٹی وی کے پلیر فارم پہ آپ کے لئے لائے ہوں آج ایک بریکنگ نیوز ہے تو یہ ایک بری خبر بہت سے انویسٹرز کے لئے لیکن اب جیسی بھی خبر ہو وہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے ایمزیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زبیر پشیر اور ایمزیڈ ایس ٹی وی کے پلیر فارم پہ آپ کے لئے لائے ہوں آج ایک بریکنگ نیوز ہے تو یہ ایک بری خبر بہت سے انویسٹرز کے لئے لیکن اب جیسی بھی خبر ہو وہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے تو یہ خبر ہے اسلمباد میں جو کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے بارے میں اسلمباد میں موجود 18 کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی ریجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے چلتے ہیں اس خبر کی تفصیل کی جانب عدالت میں اس سال جولائے میں ڈیپٹی کمیشنر عرفان نواز میمن صاحب جو کہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ریجسٹرار کے طور پر بھی فرائض سنجام دیتے ہیں انہوں نے اس سال جولائے میں 18 سوسائٹیز کی جو ریجسٹریشن ہے ان کی منسوخی کا حکم دیا تھا لیکن عدالت کے امتناہی کی وجہ سے اس کے اوپر عمل درامت نہیں کیا جا سکا اب جبکہ عدالت کی جانب سے اس حکمی امتناہی کو جو سٹی آڈر ہے اس کو کالا دم قرار دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب یہ 18 سوسائٹیز کی جو ریجسٹریشن ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے اب آپ جانا جائیں گے کہ ان میں کون کونسی سوسائٹیز ہیں جی تو میں ان کا نام لیتا چلتا ہوں ان کے اندر شامل ہیں وابDa امپلائیز کوپریکٹیو ہاسٹن سوسائٹی ویٹیران کوپریکٹیو او او جی ڈی سی آفیسر کوپریکٹیو فاران آفیس کوپریکٹیو ورکن آوڐڈ کوپریکٹیو ان anomaly의 کوپریکٹیو اس کے علاوہ ان کے اندر شامل ہیں ماکستان پروفیشنل کوپریکٹیو انہیں جینئرز کوپریکٹیو ہاسٹن سوسائٹی state life insurance cooperative housing society KRL employees housing society PARC employees cooperative housing society and Islamabad cooperative housing society اس کے علاوہ PAEC employees cooperative اور PWD employees cooperative national police foundation cooperative اور اس کے علاوہ OGDC employees cooperative اور اس کے علاوہ federal sharia court employees cooperative اور پاکستان پروفیشنل cooperative and engineers یہ اٹھارہ سوسائٹیز ہیں جن کی ریجسٹریشن جو ہے وہ ڈی سی صاحب نے جو کہ ان کے ریجسٹرار کے طور پر بھی کام کرتے ہیں انہوں نے منسوک کر دی ہے یہ تھی تازہ تری نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی چھوٹی بڑی نیوز کے ساتھ ایمزیڈیس کے پیٹ فارم پر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ریال سٹیٹ کی لیٹیسٹ نیوز اور امید ہے میں نے خوشخبری تو نہیں سنائی ایک بری خبری ہے لیکن برحال آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کیا ہے اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک وارننگ ہے کہ ان کی جو ریجسٹریشن ہے وہ ڈی سی کی جانب سے منسوک ہو چکی ہے اسی کے ساتھ دبیر مشیر کو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ